بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی ایک بار جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہے آپ نے فرمایا کہ جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام نے ارز کی کہ اے محبوب کل جہاں آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمدار ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ حضرت جبریل نے عرض کی کہ جہنم کے کل سات درجے ہیں ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا اور اس سے اوپر والے چھتے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرق لوگوں کو ڈالیں گے اس سے اوپر پانچویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالے گا دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ تین دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے نماز پڑھ کر خجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے صحابہ حیران تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی قیفیت تاری ہوئی ہے مسجد سے خجرے جاتے ہیں گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے جب تیسرا دن ہوا تو حضرت ابو بکر سے رہا نہیں گیا وہ دروازے پر آئے دستک دی اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا آپ روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا لیکن آپ جائیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب مل جائے حضرت عمر گئے تو آپ نے تین بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا حضرت سلمان فارسی نے واقع کا تذکرہ حضرت علی علیہ السلام سے کیا انہوں نے سوچا کہ جب اتنی شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے لہذا آپ نے حضرت فاطمہ کو سب احوال بتا دیا اور آپ حجرے کے دروازے پر آئیں اباجان السلام علیکم بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا اباجان آپ پر کیا قیفیت ہے کہ تین دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی حضرت فاطمہ علیہ السلام مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر اتنے میں حکم آیا اے میرے محبوب غم نہ کر میں تم کو اتنا آتا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرَدَا آپ خوشی سے کھلوٹھے فرمایا لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے ناظرینِ گرامی آپ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں تو آپ دوسروں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ